یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ حبیب یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کوئی چاہتا ہے بہیشتے کو سید حبیب یا رسول اللہ کوئی چاہتا ہے بہیشتے کو تو کوئی چاہتا ہے نجا تل کو میں تجھی کو چاہ خدا کرے میں تجھی کو چاہ خدا کرے میری اسے دعا میری اسے دعا کا سلام یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا محمد الرسول اللہ اور حبیب سلام علیکہ یا نبی اللہ یا نبی اللہ یا نبی اللہ سبا فسر تاروقعہ سللہاً سللسل مقدس بارگاہ پہنچہ ہے تیجل سللات ججل سلسل ап غلطین خانفراشتری سبیت آوی تیجل سبارگاہ پہنچہ مقدس بارگاہ پہنچہ کتنے سلسلے تمام سلسلوں کو مقدس بارگاہ پہنچہ کادریہ چیستیہ زídoیہ کتیہ اور گیا تیقی حافظیہ کترے سلسلے تمام سلسل مقدس بارگاہ پہنچہ پروردگار ہندوستان پہ جتنے اولی اکرام ہیں تمام اولی اکرام کی مقدس بارگام پہنچا ہند کے راجہ حضرت خواجہ خواجہ گرید واضح رحمت ملالی کے مقدس بارگام پہنچا مجتمہ کچھ چھلوک دوے کارپوری مکرمے بیاروی کے مقدس بارگام پہنچا حضور حافظ ملت حضور مچاہید ملت اللہ حضرت حضرت پر اکرام پہنچا یہاں کے لوگوں نے یہاں کے جوانوں نے حضوروں نے بچوں نے مرہوں نے یہ جل سے پاک رچائے سے جائے ہیں پروردگار بندہ نوازہ اس گاؤں میں بے پناہ برکت عطا فرما پروردگار یہاں کے گاؤں کے قبرستان میں جتنے چھوٹے بڑے لیٹے ہیں سب کی گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ تو گفور ہم ہے تو ہی کارسزا ہے بندہ نوازہ مولا تو اپنی حبیعہ کے سب کے سب کے سب کے دعا کو قبول فرما یا اللہ یہاں کے نوجوانوں کے گھروں میں بے پناہ برکت عطا فرما مولا یہاں کے نوجوانوں کو ایک اور نیک بنا دے جو سینے میں کینا ہے اس کینے کو نکال کر کے مولا اس سینے کو مدینہ بنا دے یا اللہ تو گفور ہم ہے تو ہی کارسزا ہے بندہ نوازہ مولا ہم نے اٹھے ہوئے ہاتھ کے لاج رکھے یا اللہ تو ارشاد فرماتا ہے کہ میں بزرگ کی دعا قبول فرماتا مولا یہاں چھوٹے بڑے بڑے بزرگ ہیں جن کے بال سفد ہیں مولا ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے لاج رکھ لے یا اللہ تو ارشاد فرماتا ہے کہ میں جوانوں کی دعا قبول فرماتا مولا یہاں نوجوان ترے بارگاہ میں ہاتھ فیلائے کرے ہیں مولا ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے لاج رکھ لے یا اللہ تو ارشاد فرماتا ہے میں بچوں کی دعا قبول فرماتا مولا یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور تو تراتی زبان سے آمین کریں مولا اس بچوں کو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیں یا اللہ تلشاہت فرماتا ہے میں عورتوں کی تواقع فرماتا میرے بلالوین یہاں میری ماں بہنیں آچل فیلائے تیرے بارگاہ میں بھیک مانگ رہی ہیں مولا ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیں یا اللہ اس اطراف میں جتنے سنی مسلمان ہیں مولا ان لوگوں کے دیلوں میں اس کے مصطفی کا چراغ جلا دے اعلیٰ حضرت کا شیلائی بنا دے اور مولا اس گاؤں میں بے پناہ برکتیں اتا فرمائے خاص طور سے ربو لالگین یہ اس گاؤں کے جتنی بچیاں اس اطراف کی جتنے سنی مسلمان کی بچیاں ہیں جن کا اب تک رشتہ نہ ہو پایا ہو مولا اسے غیر سے رشتہ اتا فرما دے اللہ تو گفور ہم ہے تو ہی کارسزا ہے تو ہی بندہ نوازہ ہے مولا یہاں کے کمیٹیوں کو مجبوط اتا فرما اللہ اس گاؤں میں بے پناہ برکتیں اتا فرما اور جتنے علامہ حاضرے دینے سب کے حاضری کو قبول فرما جتنے دور دراصل میں ہمان آئے اس کی بھی حاضری قبول فرما اور ایان بزازہ کے نام سے حقیقہ ہوا ہے پروردگار اس بچے کے لبیع عمر اتا فرما اس بچہ محباب کی خدمت کرنے کے توفیق اتا فرما اور دینی جذبہ اور دینی حسنہ اتا فرما پروردگار بندہ نوازہ کے گھروں میں بے پناہ برکتیں اتا فرما اللہ علیہ وسلم